رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نکل آتا ہے تو چاند نکلنے کے ساتھ ہی تقبیرات کہنا شروع ہو جاتی ہے تقبیرات گھروں میں بازاروں میں مردوں کے حوالے سے بلند آواس سے شروع ہوتی ہے جب تک عید کی نواز ہم شروع نہیں کر لیتے عید کی نواز شروع کرنے سے پہلے تک یہ تقبیریں جاری رہتی ہیں ہم فرد کرو عیدگاہ میں جاتے ہیں مسرود میں جاتے ہیں عید کی نواز پڑھنے کے لئے سنت ہے کہ مسجد کو جاتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات کا پڑھنے کا بلند آواز سے پڑھنے کا احتمام کیا جائے اس کے مطالعہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ تم اپنی عدت کو رمضان کی روزوں کی پوری کرو اور اللہ نے جو تم کو حدیعت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اسی طرح دوسرا بڑا کام جو ہے وہ کرنے کا خصوصاً چاند نکلنے کے بعد سے عید کی نواز سے پہلے تک زکاة الفطر ہے فطرانہ ہے صدقہ فطر ہے جس کا اصل وقت چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے بہتر افضل وقت جو ہے وہ عید کے نواز سے پہلے اس کو نکالنا ہے تو اس لیے اگر کوئی آدمی چاہے تو چاند نکلنے کے بعد اسی رات کو نکال دے یا عید کے نواز پڑھنے سے پہلے فجر کے بعد جب عید کے نواز کے لیے جاتا ہو اس وقت اگر عید کے چاند نکلنے سے پہلے بھی ایک یا دو دن پہلے تک نکالنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ملتی ہے جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اید کے چاند نکلنے سے ایک یا دو دن پہلے فطرانہ نکال دیتے تھے بالوقات اگر کوئی فطرانہ جلدی نکالنا چاہتا تو ایک یا دو دن پہلے نکال دیتے اس کا افضل وقت جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ہیں فطرانہ کے حوالے سے